اسلام علیکم دبا دیں تک اس طرح کے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو نوٹفیکیشن میں مل سکیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلاب کی گلاب کا پھول ہر جگہ کلنے والا اور ہر ملک میں یعنی آپ کو ہر جگہ یہ دستیاب آسانی کے ساتھ مل جائے گا اس کا استعمال جو ہے بہت ہی آسان ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں جیسے کہ ایسے مریض جنہوں نے بے خوابی کی مسئلہ ہو دماغ میں طاقت نہیں ہوتی دماغی تھکاوٹ ہے اور بہت زیادہ تینشن ریپریشن اس کے لئے بہت فائدے مند ہیں اس کے ساتھ ہی آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کی سرکی کے لئے یہ بہت زیادہ فائدے مند ہیں یعنی اگر آپ اسے استعمال کرنا ہے تو آپ اس کا آنکھوں میں ڈالیں یہ میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتا ہے موں کی بدبو آنے کی صورت میں اس کو اگر چبا کے کھا لیا جائے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر مو کی بدبو ہو اور اس کی صورت میں اگر آپ اس کو گرارے کریں یعنی اس کو وائل کر کے اس کا پانی کے گرارے کریں تو مو کی بدبو فوری چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی خون کو بڑھانے اور ساتھ میں جو تحضابیت ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے بہت زیادہ زبردست چیزیں مو کے چھالوں کے لئے یہ موثر ہے اور آپ اس کا ضرور استعمال کریں کیونکہ مو کے چھالے اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا صفوف اور ارکے گلاب کے ساتھ یعنی کہ گلاب کی پتیاں اور آپ نے ارکے گلاب یا ارکے گلاب لے لے یا گلاب کی پتیاں لے لے وہ آپ مو کے چھالے کی جگہ لگائیں مو کے چھالے چلے جائیں گے اس کے ساتھ ہی میدے کی تضابیت اور پیاس کا بہت زیادہ شدت سے لگنا یعنی کہ جن کو پیاس نہیں لگتی ہے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ بہت زیادہ نفع بخش ہے اس کے ساتھ ہی مو میں یا مسوروں سے اگر آپ کے کھون نکلتا ہے تو اس کی صورت میں گلاب کا جشاندہ استعمال کریں انشاءاللہ مسوروں سے کھون آنا بند ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جگر کے اگر آپ کے مسائل ہیں تکلیف ہیں آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ کے آپ اس گلاب کے اوپر بروسہ کر سکتے ہیں آپ اس کا استعمال کریں گے اس کا پانی پییں گے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حدل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اگر کسی کا دل کمزور ہے دل کی دھرکن تیز ہے تو آپ گلاب کا شفوف آدھا چمچ اور ایک کپ ارکے گلاب کا استعمال دن میں دو مرتبہ کریں گلاب کا شفوف آپ کو بہت سانی دکانوں سے مل جائے گا اس کے ساتھ ہی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جسم کسی زہری حصے یعنی کہ زہری حصہ جو ہمارا ہوتا ہے اس میں بدبو آتی ہے فرزمپل آپ جوتے لے لیں یا آپ کسی کے ہاتھوں میں ایسے کسی کے نوس میں آتی ہے تو اس کے دل کرنے کے لئے اس حصے پر آپ گلاب کا پاورڈر بنا کے گلاب کو اگر آپ پیسیں گے تو اس کا لیپ تیار ہوگا تو وہ لیپ آپ جو اس کے پر لگائیں انشاءاللہ بدبو فوری گایا بجائے گی اس کے ساتھ جسم کے کسی ظاہری حصے یا پھر آگر ایسا ہو کہ ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آگ سے ہماری جلد پچن میں کام کرنے یا علی خواتین میں ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ زخم بن جاتا ہے تو آپ گلاب کا صفوف انڈے میں انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ ملا کر لگائیں انشاءاللہ جلے وے کا نشان بھی چلا جائے گا اور آپ کی جلان اور دردیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انڈے کی زردی اور گلاب کا پیسٹ ہم بنائیں گے اس کے ساتھ ہی عمومن بچوں کو جلد چھیکیں یا زکام ہو جاتا ہے اکثر مجھے اس طرح کے میسیجز بھی آتا ہیں تو اس کے لئے کچھ صبح کے ٹیم نیار جب ہم لوگ اٹھتے ہیں بچے اٹھتے ہیں تو اکثر لڑکیوں میں بھی یہ شکایت پائے جاتی ہے اور مرد حضرات میں بھی یہ شکایت پائے جاتی ہے کیونکہ چھیکے لگ جاتی ہیں تو وہ ہی استعمال کریں انشاءاللہ مسئلہ حلیت ہو جائے گا اکثر لوگوں کو قبض رہتی ہے اور قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے کسی کسی کے بچوں میں بھی ہوتی ہے بڑوں میں بھی ہوتی ہے تو آپ نے سمپلی قبض کے لئے اس کا جو ہے روز سے جو ہے تیار ہونے والی جو گلکن ہوتی ہے وہ شافی علاج ہے یعنی کہ اس کے گلکن کا اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو قبض سے جلد نداد مل جائے گی ہے دیکھیں میرے ہاتھ پہ بھی یہ چھپک رہے ہیں کیونکہ اس میں ہلکے ہلکے سے کانٹے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے آنکھ کی مختلف تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے جلن دانہ تو اس کے لئے آپ گلاب کے ارکا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہوگئے یاد رہے اگر آپ میں بار بار ارکے گلاب کی بات کریں تو ارکے گلاب ایک تو مارکٹ میں ملتا ہے کچھ سستے ہوتے ہیں کچھ مہنگے ہوتے ہیں تو آپ مہنگا والا لیجئے تھا کہ آپ کو اصلی چیز ملے یا پھر آپ کسی سے اوریجنل منگوائیں جہاں سے یہ بنتا ہے کیونکہ بزار میں جو ہم دیکھتے ہیں کو پسند آئے ہوگی میری طرف سے آپ سب کو یہ پیارا سا گلاب ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت سارا خیالے کیے گا لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کرنا مد بولیں تھینکس پور واجنگ اللہ حافظ